نمبر ایک اس طریقہ کار میں دو تھیلے بھرے جاتے ہیں ان تھیلوں میں ایک تھیلہ گندم اور ایک تھیلہ جاؤ کا ہوتا ہے جس عورت کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ گندم اور جاؤ کے دونوں تھیلوں پر پشاب کرے اگر ایک ہفتے کے اندر دونوں بیک کے اندر موجود گندم اور جاؤ کے بیج اگنا شروع ہو جاتے تو یہی نتیجہ اکس کیا جاتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور اگر ان تھیلوں میں موجود بیج نہیں اگے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت حاملہ نہیں ہے اگر گندم تیزی سے اگتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اگر جاؤ تیزی سے بڑھتا تو مطلب یہ تھا کہ بچی پیدا ہوگی نمبر دو قدیم یونان میں عورت کی پریگننسی جاننے کے لیے ایک چھیلا ہوا پیاز عورت کی عضو مخصوصہ کے موں پر باندیا جاتا تھا اور بعض کیسز میں عورت کی عضو مخصوصہ کے اندر رکھ دیا جاتا تھا یہ عمل رات سونے سے پہلے کیا جاتا تھا اور اگر صوبہ اٹنے کے بعد عورت کے موں سے پیاز کی بو آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ عورت حاملہ نہیں ہے اور اگر اس کے موں سے پیاز کی بو نہ آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت حاملہ ہے نمبر تین کچھ سدیاں پہلے تک عورت کی پریگننسی جاننے کے لیے عورت کے پیشاب میں کچھ ریڈ وائن کو مکس کیا جاتا تھا اگر عورت حاملہ ہوتی تو ریڈ وائن پیشاب کا کلر چینج کر دیتی اور اگر حاملہ نہ ہوتی تو پیشاب کا کلر تبدیل نہیں ہوتا تھا نمبر چار اس طریقہ کار کو ابھی تک بھی بہت سے لوگ ٹرائی کرتے ہیں اس طریقہ کار میں عورت کے پیشاب میں تھوڑا سا بلیچ شامل کر لیا جاتا ہے اگر پیشاب جھاگ یا بلبلے دار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت حاملہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ نیگٹیو ہے نمبر پانچ پرانے زمانے میں پیشاب کو دیکھ کر بھی بہت سے بیماریوں کا پتہ لگایا جاتا تھا پیشاب کا کلر اس کے گاڑھے اور پتلے پن اور بو سے بھی مرض کی تشخیص کی جاتی تھی اسی طرح دوسرے مرض کی تشخیص کے ساتھ ساتھ پیشاب کو دیکھ کر چک کر پریگننسی کا بھی پتہ چلایا جاتا تھا نمبر چھے اس طریقہ کار میں پریگننسی چیک کرنے کے لیے ایک کپ میں کچھ چینی ڈال دی جاتی ہے اور عورت کو اس میں پیشاب کرنے کو کہا جاتا ہے اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ حاملہ عورت کے پیشاب میں موجود ہارمون سے وہ چینی گھلے گی نہیں اگر چینی پیشاب میں نہ گھلتی تو اس کا مطلب تھا کہ عورت حاملہ ہے وعدہ مینڈک کے مخصوص عزا میں کسی چیز سے ڈالا جاتا تھا اگر عورت حاملہ ہوتی تو مینڈک چوبیس گھنٹے کے اندر انڈے دینا شروع ہو جاتی عورت کے پیشاب میں موجود ہارمونز کی وجہ سے مینڈک کے مخصوص عزو کی حیرت تبدیل ہو جاتی تھی اور جسمانی ساخت بھی تبدیل ہو جاتی تھی اگر عورت حاملہ نہ ہوتی تو مینڈک پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا یہ ٹیسٹ مینڈک کے ساتھ ساتھ چوہوں اور خرگوشوں کے ذریعے بھی کیا جاتا تھا نمبر آٹھ ٹیسٹ کا ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ عورت ایک برتن میں پیشاب کرتی اور پھر اس پیشاب میں تیل کے دو کترے الہدہ الہدہ ڈالے جاتے تھے اگر دونوں کترے کچھ ٹائم کے بعد اکٹھے ہو جاتے تو عورت کو حاملہ تصور نہیں کیا جاتا تھا اور اگر دونوں کترے ساتھ نہ ملتے اور الہدہ الہدہ ہی رہتے تو عورت کو حاملہ تصور کیا جاتا تھا نمبر نو ایک طریقہ کار یہ بھی اختیار کیا جاتا تھا کہ کسی کپڑے کو عورت کے پیشاب میں بھگویا جاتا تھا اور پھر اس عورت کے سامنے اسے آگ لگائی جاتی تھی اگر عورت اس کپڑا کے جلنے کی بو سے الٹی کر دیتی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت حاملہ ہے نمبر دس دسویں صدی اسوی میں ایک ایرانی فلسفر نے پریگننسی جاننے کا ایک طریقہ کاریجاد کیا جس میں عورت کے پیشاب کے اوپر سلفر چھڑکا جاتا تھا اور اگر کچھ دن تک اس میں کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے تو یہ تصور کیا جاتا کہ عورت حاملہ ہے اور اگر کیڑے پیدا نہ ہوتے تو عورت کو حاملہ تصور نہیں کیا جاتا تھا